بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرین اکرام ربی الاول اور سورہ محمد کے سلسلے کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں سورہ محمد جو کہ چھبیس میں پارے میں ہے جس کی آیات اٹھتیس ہیں اور ناظرین اکرام آج سورہ محمد کی آیات اٹھتیس پر ہم کچھ بات کرنے والے ہیں یعنی آج ہم بات کریں گے اس کی آیات پر تو اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورہ مبارکہ ہے لیکن سورہ ساتھ یہ قرآن میں باعتبار تلاوت بھی اٹھتیس نمبر پر ہے اور باعتبار نزول بھی یہ اٹھتیس نمبر پر ہے یعنی یہ ساتھ یہ ساتھ حرف سادک ہے اور میں نے کبھی مختلف نامور جنتریوں میں کیونکہ میں قالم لکھتا ہوں میں نے آردہ سال پہلے اسم سادک پر تحریر کیا مجھے وہاں سے جملہ یاد آ رہا ہے کہ اصل میں سادک کے دو حرف ہیں ساد الافدال یہ ملفوزی میں ساد ہے اور آگے کاف قرآن میں سورہ ساد بھی ہے سورہ کاف بھی ہے ساد اور کاف یہ سادک ناظرین اکرام یہ اٹھتیس سورہ محمد کی آیات خوبے آپ کو بتایا میں نے کہ ابجد کے حروف اٹھائیس ہیں یعنی خوب میں اگر آپ اٹھائیس حروف جمع کر دیں گے خوب کے دس ہے اور اٹھائیس اٹھتیس اور یہی اوج کا عدد ہے یعنی اوج حروف خوبے حروف یعنی سورہ محمد کے جو حروف ہے نا یہ حروفوں کی محراج ہے اس سورت میں جتنے بھی حروف ہیں اور تمام قرآن کی صورتیں ہیں یقیناً ہر حرف میں ہی تاثیر ہر حرف میں ہی شفا ہر حرف میں ہی ہدایت ہے لیکن سورہ محمد کے ایک ایک حرف میں جو شفا ہے جو ہدایت ہے وہ اروج پر ہے وہ اوج پر ہے لہذا ان حروفوں سے خوب کی جائے محبت کی جائے اور اٹھتیس آیات سورہ محمد کی ہجاب وحی کا عدد اٹھتیس ہے ہجاب کے چودہ ہیں اور وحی کے چوبیس چودہ اور چوبیس اٹھتیس اور اگر آپ اٹھتیس کا استنتاق کریں گے اس سے حرف بنائیں گے تو جو علماء جفر ہیں جو طالب علم الحروف ہیں ان وہ جب اٹھتیس کا حرف بنائیں گے تو ہے اور لام حل یعنی اٹھتیس آیات حل مشکلات ہیں کوئی آپ کی ایسی مشکل نہیں ہے جو سورہ محمد پڑھنے سے حل نہ ہو آسان نہ ہو یہ حل مشکلات سورت ہے سارا قرآن ہر سورت ہی حل مشکلات ہے لیکن سورہ محمد اس کی آیات ہٹھتیس ہے اور یہ حل مشکلات سورت ہے آپ کی کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی حاجت ہے آپ ضرور اس سورت کی تلاوت فرمایا کریں تو جو علم عدد جانتے ہیں پہلا لکھیں پے کے دو ہے کے پانچ علف کے تیس لام کے تیس علف کا ایک یعنی دو پانچ تیس ایک اٹھتیس یعنی یہ پہلا ہے یہ پہلے نور کی طرف اشارہ ہے کہ سورہ محمد پہلا نور یہ اللہ پاک نے جو اپنے نور سے پہلے نور کو صادر کیا وہ نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ناظرین اکرام میں آپ کے لئے بہت بڑا عمل جو آپ کو حدیہ کر چکا ہوں آپ ہر نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت سورہ محمد کو گیارہ مرتبہ یا دو مرتبہ کیونکہ اٹھتیس سے گیارہ بنے گا تین جمعہ آٹھ اور گیارہ کو کامل کریں گے ایک جمعہ ایک تو دو یہی دو عدد میرے پیغمبر آزم کے پاک اسم محمد کا ہے محمد کے عدد نائنٹی ٹو نو جمعہ دو گیارہ یہی اٹھتیس کا ہے تین جمعہ آٹھ گیارہ اٹھتیس سے گیارہ پھر کامل کیا دو اسی طرح نائنٹی ٹو کو کامل کیا عدد وسیط لیا تو گیارہ گیارہ کو کامل کیا ایک ایک دو تو ناظرین اکرام کسی بھی نماز کے بعد سورہ محمد کو دو مرتبہ پڑھیں یقین کریں آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی ہاتھ پوری ہوگی لیکن یقین توقع شرط ہے ناؤمیدی کو ختم کر دیں ناؤمیدی گناہ ہے اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہونا گناہ ہے اللہ پاک ہم سب کی جائے شریح حجات پوری فرمائے آمین سم آمین ورب العالمین